شادیوں میں لوگوں کو نچا کر خوشیاں بانٹنے والے بینڈ باجے والے آج کل بیروجگار ہو گئے ہیں شادیوں کا سیزن نکلتا جا رہا ہے جبکہ انہیں شادیوں میں بینڈ بجانے کی انہمتی نہیں مل پائی ہے ایسے میں بینڈ والوں نے سرکار سے انہیں شادی میں الگ سے پانچ بینڈ سدسیوں کے انہمتی دینے کی مانگ کی ہے ساتھی سرکار کو چتایا بھی ہے کہ یدی ان کی انہمتی نہیں دی جاتی ہے تو وہ سڑکوں پر اترنے پر مجبور ہوں گے سومبار کو جلہ کانگڑا کے بینڈ والوں نے اپایوکت کانگڑا راکیش پراجپتی سے مل کر انہیں گیاپن سوپا اور پریوار چلانے کے لیے انہیں الگ سے شادی میں جانے کی انہمتی دینے کا آگریہ بھی کیا بینڈ والوں کے پرتیدی مندل کا کہنا تھا کہ کرونا مہماری کے چلتے وہ ڈیڑھ سال سے بیروجگار ہیں آئے کا سادر نہ ہونے کے چلتے پریوار کے بھوکے رہنے کی بھی نہ بتا گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا پورا پریوار کافی سمیں سے بینڈ بجانے کا ہی کام کرتا آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئے نہ ہونے کے چلتے اب دکانداروں نے بھی راشن ادھار دینا بند کر دیا ہے انہوں نے اپایوکت سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اس سبتہ ہونے والی شادیوں سے پہلے انہیں شادیوں میں جا کر بینڈ بجانے کی انہمتی دی جائے انہیں تھا وہ سڑکوں پر اترنے پر بیوش ہوں گے بینڈ صدیوں نے جلا پرشالسن سے مانگ کی کہ شادیوں میں جانے کے لیے پانچ صدیوں کو الگ سے انہمتی دینے کا پراؤدھان کیا جائے ادھر اپایوکت کانگڑا راکیش پرجاپتی نے ان کی مانگوں پر وچار کر کے سرکار کے سمکش رکھنے کا آشواشن بھی انہیں دیا ہم بینڈ کا کام کرتے ہیں اور یہاں جو سب کچھ چالو کر دیا ہے سادیوں کا بھی کام چل رہا ہے بسیں پھول چل رہی ہیں لیکن جب ہماری بینڈ کی باری آتی تو ہمارا بینڈ کا کام جو ابوبان کر دیا گیا ہے تو ہماری سرکار سے یہ انہرود ہے کہ جہاں بیس بندوں کا جو پرمیشنل ڈیسیز نے دی ہے وہاں الگ سے ہمیں پانچ آدمیوں کی پرمیشنل جو ہمیں ملنی چاہیے اگر یہ ہمارا جو ہماری عویدن پتر ہے جو ہمارا سبکار نہیں ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بوکھیں مرنے کی نوپت آگئی ہے ڈیر سال سے ہمارا کام بند پڑا ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی بھی اور کام دندہ نہیں ہے ہمارے جو بھی ہم اپنی بات نہیں کریں ہمارے ڈسٹرک کانگرہ کے جو بھی بینڈ پارٹی والے ہیں وہ سب اسی کام پر آس رہت ہیں اور جو بھی ہمارے ساتھ ہی آئی ہوئے ہیں جو ان کی بھی یہی مانگ ہے کہ ہر ایک گھر کے ساتھ یا آٹھ سدسے ہیں اور ایک ایک آدمی کے ڈپینڈ ہے اور میں اپنی بات کہوں تو میرے گھر کے ساتھ سدسے ہیں جس میں ایسے دو میرے گھر کے سدسے پیرلائز ہیں ایک میری بیٹی ہے چودہ سال کی اور میرے پیتا جی ہیں تو ان کا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ان کا کتنا خرچہ ہمیں انگوہتا ہوگا تو اگر ڈیر سال سے ہمارا کام بند پڑا ہویا ہے تو ہم اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہم یہی انراد کرتے ہیں سرکار سے کہ جب سب ہی پرمیشنیں ملی ہیں تو ہمیں پانچ آدمیوں کے پرمیشنیں جو الگ سے ملنی چاہیے اگر یہ ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو آج ہم پانچ سات آدمی آئے ہوئے اگر نہیں ہوا انیس سے بیس طریق سے پہلے یہ ہمارا مانگ پوری نہیں ہوئی تو ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے